نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم ام آباد ایک ساتھی نے خواب دیکھا اور خواب میں سورة طلاق کی تلاوت کی خواب میں سورة طلاق کی تلاوت کوئی بھائی بہن پڑھے تو اس کا مطلب ہے دین میں مکمل ہوگا صحب کردار ہوگا صحب اعمال ہوگا اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دین میں مکمل فرمائے صحب کردار بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوفی صدف محمداری کی توفیق کتاب پر میں نافرمانی سے محفوظ فرمائے ایک بہن خواب میں دیکھا کہہ رہی ہی کہ کچھ لوگ ہیں ان میں سے ایک بندہ ہے سب کی صحات ملا رہے اور بتائے گیا کہ یہ حضرت خزر ہیں حضرت خزر کی زیارت کی حضرت خزر کی زیارت کرنا ان کے بارے میں چونکہ قول ہیں دو ایک یہ نبی تھے دوسرا یہ اللہ والد ہے مکرب بندوں میں سے تھے مکملین میں سے تھے یعنی اولیاء اللہ میں سے تھے ایک قول ان کا نبی کا بھی ہے تو جو بھائی یا بہن خواب میں دیکھتے اس کا مطلب ہے اس کو سفر در پیش ہوگا اور رزق کی ترقی ہوگی اور عمر بھی دراز ہوگی اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو علم زندگی کے ساتھ صاحبی عمال بنے رزق وسیع تا فرمائے بغیر مشکت کے تا فرمائے حلال رزق تا فرمائے وافر مقدار میں تا فرمائے اللہ نسل کو بھی محتاج نہ بنے مفلیسی کا مو بھی نہ دکھائے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے وداری کی تفیق تا فرمائے نا فرمانی سے محفوظ ہوں ایک بہن نے خواب میں دیکھا کہ وہ کیکر کے درخص کے پتے اتار رہی ہیں کیکر کے درخص کے پتے اتارنا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بدنامی ہو سکتی ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو بدنامی سے محفوظ فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے وداری کی تفیق تا فرمائے اور سنت پر چلنے کی تفیق تا فرمائے گناہوں سے محفوظ فرمائے اسی طرح ایک بھائی نے خواب میں دیکھا کہ وہ حقہ خرید رہا ہے حقہ پیتا نہیں ہے لیکن حقہ خرید رہا ہے خواب میں خواب میں حقہ خرید رہا ہے اس کے مطلب ہے اللہ کہیں سے کوئی مال عطا فرمائے گے یا کوئی توفہ ملے گا یا کوئی رانج غم ہے تو اللہ اس سے نجات عطا فرمائے گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہانوں کی غم سے محفوظ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے کی تفیق تا فرمائے ناب فرمانی سے محفوظ فرمائے میں درخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کہ یہ خالص اصلاحی اور تربیتی سلسلہ چلا ہے خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں ہم نے طے کر لیا تھا دو تین دن موبیل خراب رہا اس وجہ سے یہ نیاز سکا اس پر معذرت ناغہ ہو گیا انشاءاللہ اب ناغہ نہیں ہوگا اللہ کے کرم صلی اللہ کے بدل سے خالص اصلاحی سلسلہ اس کو ضرور آگے چلائیے فیس بک ویڈ سب یوٹیوب سب میں پیر مفتی اختر حسین ضرور شیئر کیجئے ضرور سنیے سنائیے ضرور عمل کیجئے کرائیے